اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب امید ہے جیس سب کا رچہ ہوں گے آج کی ویڈیو میں لے کے آئیں ہوں آپ لوگوں کے لیے رنگہ رنگ جوڑے ان جوڑوں کو آپ اید پر پہن سکتے ہیں افتار پارٹیز اور ڈینرز پر پہن سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دکھاتی ہوں آپ کو ڈیزائن ڈیفرنٹ ٹائپ آف ڈریسز ہیں کچھ اورگنزہ ہے کچھ خدر ہے کچھ لیلن ہے کچھ لون ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے جو ڈریس ہے میرے پاس یہ ایلان کا آرٹیکل ہے بہت خوبصورت اور نائس آرٹیکل ہے اس ڈریس کو کس طرح سے بنایا ہے راؤنڈ نیک اور سلٹ ہے اس میں اور اس کے اوپر جو ہم نے یہ بٹنز لگانے ہیں یہ سی شیلز اور بیٹس کے بٹنز ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو سی شیلز دکھائی ہیں اب یہ اس میں بیٹس ہیں سیکوینس کے ساتھ ان کو نیک پر اٹیچ کر لیں گے جس سے ایک بہت نائس لک کریٹ ہوگی یہاں پہ میں نے بھی آپ کو جسٹ رکھ کے دکھائیں آل آور لک میں یہ اٹیچ ہو چکے ہوں گے جب میں آپ کو دکھاؤں گی بہت نائس لگتے ہیں اس طرح سے مکس بٹنز جب آپ اٹیچ کرتے ہیں فرنڈ بے ایک دامن میں جو ہم نے لک کریٹ کی ہے وہ سارے اس کے بارڈرز اٹیچ ہوئے ہیں ساتھ اس میں لیس اٹیچ کی ہے کٹ ورک کروا کے لیس اٹیچ کر دیا ہے یہ اوپر اس کے سارے بارڈرز آ رہے ہیں پینلز ہیں جن کو جوائنٹ کیا ہے یہ سینٹر میں یہ دیکھیں یہ بڑا سارا ایک اورگنزا کا پیچ ہے میچے اس میں کٹ ورک آ رہا ہے اس کے بعد اس میں لیس اٹیچ کی ہے اس کے اوپر لک کریٹ کرنے کے لیے اس میں پرلز فکس کر دیا ہے یہ دیکھیں یہاں ہر کٹ ورک میں ایک چھوٹا پرل آ رہا ہے سلٹس میں اس کے پائپنگ کی ہے کچھ اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان دیزائنز کو اسی طرح برینڈڈ سوٹس پر بھی بنانا ہے آپ ان کو پلینڈ سوٹس پر بھی بنا سکتے ہیں پرینڈڈ سوٹس پر بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ڈیزائنز بنے ہوئے یہ راؤنڈ نیک ہے اس کی اور یہ دیکھیں اسی طرح سے اس کا بیک دامن دکھاؤں گی بیک دامن میں لیس وکس کیوئی ہے فیشن پٹی کے ساتھ اس دریس کا ٹراؤزر بہت نائس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں اس میں جو ٹراؤزر ہے نا اس کو آپ شیئرٹ کے دامن پر بھی بنا سکتے ہیں سلیز پر بھی بنا سکتے ہیں بہت نائس لوک آتی ہے اس کو پلینڈرس پر بھی بناوا ہوگر یہ اس کے سلیز ہیں سلیز کے سامنے کٹ ورکس آ رہے ہیں ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے وہ پرز رگے ہوئے ہیں ساتھ میں لیس آ رہی ہے بہت نائس لوک کرتی ہے جب ہم لیس کے ساتھ تھوڑی سی اسیسیویز اٹیچ کر دیں تو ڈریس پرومل ہو جاتا ہے یہ ٹراؤزر کا پانچہ ہے یہ دیکھیں ٹراؤزر کے پانچے پر انکر تریٹ یوز کیا ہے اوپر بھی لیس آ رہی ہے اور نیچے بھی لیس آ رہی ہے سیم ٹراؤزر کا فیبرک یوز کیا ہے لیس بیس کلر میں رکھی ہے جو شیٹ میں لائٹ سا ایکوا کلر آ رہا ہے وہ کلر اس میں یوز کیا ہے اگر آپ پلین سوٹ پر یہ ڈیزائنگ بناتے ہیں تو آپ اسے ٹراؤزر کے پانچے پر اور سلیز پر بنا لیں نیک لائن کو نائس سا بنا لیں تو بڑا اچھا اور بڑا نائس کریٹیو سی لک کریٹ ہو جاتی ہے باقی جو ٹراؤزر کی بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے کچھ اس طرح سے فرنٹ پلین ہے اور بیک لاسٹک ہے دوبتہ بہت بیوٹیفل ہے اس کے اوپر 3D پرنٹ ہوا ہوا ہے یہاں پر کچھ گھوڑے بنے ہوئے ہیں کچھ اس کے اوپر فرنٹ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اوپر ہم نے لیس لگائی ہے لمبائیوں میں چھوٹی لیس ہے بڑا جو پلو ہے اس میں دو لیسز یوز کی ہیں ڈیجیٹل پرنٹنگ ہے ساری کی ساری بہت نائس اور خوبصورت اس کا سٹف ہے دوبتے کا دوبتہ اس کا سلک میں تھوڑی جاندار سلک ہوتی ہے اس ٹائپ کے سلک ہے بہت زیادہ کسلنے والا اور پتلا کپڑا نہیں ہے ٹھہرنے والا دوبتہ ہے اور بہت نائس اس کا جو ہے وہ پرنٹ ہے اور نائس ہی لک ہے اس کی یہ کہجے جو اس کے پلو ہیں اس میں تھوڑی بڑی لیسز یوز کی ہیں ایک چھوٹی لیس ہے اور ایک بڑی لیس ہے یہ دریس کی آل اوپر لک ہے یہ دیکھیں یہاں بٹنز کی لک آپ کو نظر آرہی ہوگی بہت نائس لگتے ہیں ایسے بٹنز نیک لائن پر لگے ہوئے اور یہ جیس کے ٹراؤزر کا پانچہ ہے سرن شاٹ لے سکتے ہیں آپ یہاں آپ کو فرید سے نظر آرہا ہوگا کس طرح سے اس میں انکر تریڈیوز ہوا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا دامن کی کس طرح دامن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سے اس میں جو ہے وہ پرل سے ٹیچ کر دی ہیں تو اسی سے جو ہے وہ دامن کی لک بڑی نائس ہوگی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی دریس کے فل لک کے دریس فل لک میں دکھنے میں کیسا ہے یہ دریس کی فل لک ہے اس میں کلر کومینیشنز بہت نائس ہے نیکس میں پاس جو دریس ہے یہ نشات کا آرٹیکل ہے اس کا جو ہے وہ لان اینڈ جیکارڈ ہے لائٹن ڈراغ کلر کومینیشن ہے سو وی نیک لائن میں لوپس لگائے ہیں سلٹ میں لوپس لگائے ہیں سلٹ میں لوپس کے اوپر جو ہے وہ پرلز اٹیچ کی ہیں کچھ اس طرح سے اور جو نیک لائن میں آرہے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پرلز اٹیچ کر لیں اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں تو بھی بہت نائس لگتے ہیں فرنٹ بیک دامن میں کچھ اس طرح سے ڈیزیننگ ہے جو فرنٹ دامن ہے اس سے تو اورگنزا کا پیچ ہے اسے اپلک کروایا ہے اور دامن میں اس کا کٹوک نہیں بنایا ہے جسٹ اورگنزا کو اسی طرح سے جو ہے وہ اندر کی طرف ہیم کر دیا یہ دیکھیں یہاں پر اس میں اندر کی طرف ہیمنگ کر دیا اورگنزا کو اچھا مجھے ہیمنگ سے یاد آیا مجھے ایک دو کمنٹ آئے تھے کہ ہیمنگ کیا ہوتا ہے ہیمنگ جو ہوتا ہے یہ ترپائی ہوتی ہے جو ہم ڈریس کو ترپائی کرتے ہیں سوئی کے ساتھ اس کو ہیمنگ بولتے ہیں اچھا یہ اس کی بیک نیک لائن ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں بیک اس کی جی راؤنڈ نیک ہے فل پرنٹ ہے ڈریس کا اچھا اس کا فل پرنٹ ہے اس کو بریک اس لیے نہیں کیا کہ اس میں سارے سرکلز آ رہے ہیں جو اس کا بیس پرنٹ ہے اسی طرح سے بارڈر ہے اور اس کو بھی آرگنزا کو ہم کر دیا ہے تاکہ کٹ وقت جو ہے وہ واشنگ میں خراب نہ ہو یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ شلوار ہے شلوار کا پانچہ جی کچھ اس طرح سے سمپل بنا ہوا ہے شلوار پلیٹس کے ساتھ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی شلوار بیلٹ والی شلوار کی یہ لک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سامنے اس میں پلیٹس آ رہی ہیں اور آل راؤنڈ اس میں جو ہے وہ لاسٹک جلاب ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دوبٹہ دوبٹہ اس کا کافی کلر فول اور برائٹ ہے اور کچھ اس طرح سے اس میں لاسٹ لگائی ہے جس کلر میں امریڈری ہے نا زنگ سب جو کلر ہے جس کلر کی امریڈری ہے اسی کلر کی اس میں جو ہے وہ لاسٹ لگائی ہے دوبٹے میں آل راؤنڈ فیشن بٹی کے ساتھ فیشن بٹی جو ہے وہ سکن گولڈ کلر کی رکھی ہے جو اور ڈریس کی بیس کلر ہے ٹھیک ہے جی کچھ اس طرح سے جو ہے اس کا شیفون دوبٹہ ہے اس دوبٹے کی بیوٹی ہے کہ یہ ہے شیفون دوبٹہ لیکن لگتا ہے اس طرح سے جیسے سیلپ پرنٹ میں دوبٹہ اور نیکس میں پاس جو ڈریس ہے سانہ سفیناس کا آرٹیکل ہے بھی نیک لائن ہے اور اوپن شرٹ سٹائل ہے اس کے اوپر دو بنچیز جو ہیں وہ امریڈری کروائے میں ہیں اوپن شرٹ میں چھوٹے چھوٹے سے پرلز اٹیچ کیے ہیں اور اس کا جو پرنٹ ہے نا کافی برائٹ ہے اس کی بیس لائٹ کلر میں پرنٹ کافی برائٹ ہے اچھا یہ لیلن کا اس کا جو ہے وہ آوٹفٹ ہے لیکن آپ اس ڈیزائن کو لان پر بھی بنا سکتے ہیں بہت نائس لگتا ہے یہ ڈیزائن بناوا ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس کے جو بارڈرز ان کو جوائنٹ کرنے کے لیے آپس میں فیبرک کی سٹریپس لگائی ہیں ٹارک کلر میں یہ دیکھیں بیک سائیڈ پہ اس میں فیشن پٹی رکھی ہے اور اس میں جو ہے وہ دو کلر کی اورگنزا کلرز یوز کی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے دامن میں اوپر والا کلر شاکنگ ہے اور نیچے والا گرین کلر ہے جو اس کے سلٹس ہیں وہ سمپل رکھے ہیں اوپن چھرٹ ہے بڑت سلٹس کے ساتھ آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر گولڈن کلر میں اس کے اندر جو ہے وہ ساری فیشن پٹی آ رہی ہے انسائیڈ بیک دامن دکھاؤں گی یہ دیکھیں بیک سائیڈ بھی بلکل اسی طرح سے جیسے فرنڈ سائیڈ ہے پرنٹ میں یہ دیکھیں جی یہ بیک نیک لائن ہے اس کا بیک نیک لائن کے ساتھ جو موٹیو ہے بہت بیٹفل لگ رہا ہے دیجیٹل پرنٹنگ ہے اس کی اور بیک دامن میں بلکل اسی طرح سے بارڈرز کنیکٹی ہیں جو نیچے والا بارڈر ہے اس کو سٹریپس کے ساتھ کنیکٹی ہے اور اس کے نیچے جو بارڈر آ رہا ہے اس میں دو آرگنزا کے کٹ وک کی لائن بنائی ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے آرگنزا کٹ وک بنانے کے لیے ہمیشہ سیمی پیور آرگنزا یوز کرنا چاہیے جو پیور آرگنزا ہے وہ ون واش کے بعد جو ہے نا وہ دی شیپ ہو جاتا ہے اور جو ہم شائن والا آرگنزا یوز کرتے ہیں وہ جل جاتا ہے سو بیس جو ہے وہ سیمی پیور آرگنزا ہوتا ہے جو ہمیں دیزائننگ میں یوز کرنا چاہیے یہ اس کا دو بٹا ہے دو بٹے میں جو ہے وہ گولڈن سے کلر میں لیس لگائی ہے جو بیس کلر لینر ریس کا اسی کلر کی اس کو لیس ٹکس کی ہے انسائیڈ فیشن بٹے بھی اسی طرح سے بیس کلر کی ہے میجندہ پینکس جو ہے یہ اس کے دو بٹے کا کلر ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ شیٹ دو بٹے اس کے ساتھ ٹراؤزر نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی کیری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دو بٹے کے پلوں میں بھی اسی طرح سے لیس آرہی ہے فل لوگ دکھاؤں گی آپ کو یہ جی نیک لائن ہے اس کی اس میں چھوٹے پر لگائے ہوئے ہیں دو بٹے کی لیس اب آپ کو کلر نظر آرہی ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ دو بٹے کی لیس آرہی ہے سلیوز کے لیے اس دکھاتی ہوں بلکل چھوٹے سائز میں سلیوز پر لیس لگائی ہے اور دامن بھی ابھی میں آپ کو پیٹ سے دکھاؤں گی کس طرح سے اس میں سٹریپس اٹیچ ہوئی ہیں اور کس طرح سے اس میں آرگنزا یوز ہوئے ہیں اب آپ کو دکھاؤں گی دامن یہ دیکھیں یہ اس کی سٹریپس ہیں جو کپڑے کی سٹریپس اس میں یوز ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ کلر نظر آرہی ہوں گی کپڑے کی سٹریپس جو اس میں بارڈر میں دو بارڈرز کو آپ اس میں کنیکٹ کیا اور یہ آرگنزا ہے اس میں اوپر شاکنگ آرگینزا ہے اور نیچے گرین کلر کی آرگینزا ہے یہ دیکھیں سیمی پیور آرگینزا ہے اور سیمی پیور آرگینزا کے ساتھ یہ ڈیزائن بنائے آپ یہاں سکرین چور لے سکتے ہیں قریب سے کہ کس طرح سے اس میں آرگینزا فکس ہوئے اور کیسے اس میں جو ہے وہ سٹرپس فکس ہوئی ہیں نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ڈرس شیئر کر رہی ہیں بھی نشات کا ڈرس ہے اس میں ہم نے پانچ شپ گلاس لٹ میں بٹنز لگائی ہیں پینل میں جو ہے وہ وائٹ کلر میں لیس فکس کی ہے اور جو اس کا دھبٹہ ہے نا اس پہ بھی آل راؤنڈ فیبرک لگائے ہوئے شرٹ کا اور ساتھ میں شلوار ہے اس کی جسٹ جو ہے وہ پلین سوٹ سچوہ پائپنگ کے ساتھ بس اس میں پینل میں جو لیسز فکس کی ہے نا اسی کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ لک کریئٹ ہوگی یہ لیسز ہے جو اس کے پینل میں اوپر رکھ کے لگائیں ہیں یہ 3D لیسز ہوتی ہے اس میں جس سینٹر سے سلائی لگاتے ہیں آپ چاہے تو اس کو اپلک بھی کروا سکتے ہیں بٹ اپلک سے وہ لک کریئٹ نہیں ہوتی جو 3D ایفیکٹ سے کریئٹ ہوتی ہے آل راؤنڈ اس میں فیشن پٹی بھی بلو کلر کی رکھی اور ساتھ میں لیسز فکس کی ہے یہ دیکھیں جو 3D لیسز اس کے پینل میں لگی ہوئی نا وہی لیسز اس کو آل راؤنڈ لگی ہوئی ہے ہافت کو ہم نے لیسز کو اندر کور کر دیا اور ہافت نظر آ دیا اچھا نیکس میں پاس جو یہ شرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس شرٹ کو ہم نے بیس کلر میں ہی رکھنا تھا اس پر کوئی کلر یوز نہیں کرنا تھا سو ہم نے اس کو کہک کیا ہے کہ اس کے پینل میں لیسز فکس کی ہے اور ساتھ میں اس میں اورگینزا یوز کیا ہے ایک ٹرون لائٹ اور اس کے اوپر جو انکر یوز کیا ہے وہ سیم کلر میں یوز کیا اور جو لیسز ہیں وہ بیس کلر میں یوز کی ہیں اسی سے شرٹ کی جو ہے وہ لک بہت نائس ہو گیا کیونکہ یہ جو سائز ہے ہمارے پاس یہ لارج ایکسٹر سائز ہے تو ہمارے پاس اتنا اینا فیبرٹ نہیں تھا کہ ہم اس کا کوئی ٹاپ سٹچ کر سکتے سو ہم نے اس کو ایک ڈیفرنٹ لک دینے کے لیے بٹنز یوز کی ہیں سلٹ کے ساتھ اور لیسز یوز کی ہیں اور اورگینزا کا یوز کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک لک کریئٹ ہو جائے جب ہم نے اس کو جو ہے کمبینیشن شلوار کے ساتھ پہنا ہوگا تو یہ لک بہت نائس لگے گا نیکسٹ آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی نا میں نیکسٹ میں پاس جو یہ ایک ڈریس آئی ہے ہم نے ایک گاؤن سٹچ کیا تھا نیٹ کا اور یہ اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک وٹلی بنائی تھی یہ کچھ اس طرح سے اس میں یہ بیٹس وغیرہ اٹیچ کی ہیں اسے میں پراپر شوٹ نہیں کر سکی ہوں لیکن میں نے کہا ایک چھوٹا سا اس کا جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ کے لیے یہ دیکھیں اس میں یوک آ رہی ہے سینٹر سے بھی اوپن ہے سینٹر سے بھی اوپن ہے یہ اوپن گاؤن ہے سائٹ بھی اس کے اوپن تھی اور سینٹر سے بھی اوپن تھا نیکسٹ جو ہم نے آوٹفٹ سٹچ کیا تھا یہ انگرکھا سٹچ کیا تھا سلک فیبرک تھا اس کے اوپر لیسیز اٹیچ کی تھی ایکسٹینٹ کر کے فرنٹ بیک دامن پر بھی اور سلیز پر پرپل کے ساتھ ٹراؤزر گرین کلر کا تھا اس پر بھی لیسیز یوز کی تھی دبٹا اورنج کلر کا تھا بہت نائس کومبینیشن لگ رہا تھا دبٹے کے اوپر بھی جو ہے اس میں کرن لیس اور ساتھ میں چوڑی لیس لگائی تھی ساتھ فیشن پر تھی گرین کلر کی رکھی تھی گرین جاموار یوز کیا تھا ٹراؤزر بھی اس کا سلک کا تھا گرین جاموار کے ساتھ یہ سلیز پر لیس لگی ہوئی ہے دامن بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس میں ٹیسلز ہیں گوئے میں سینٹر میں جو اوپن ہے اس کے اوپر بھی لیسیز فکس ہوئی ہیں یہ دیکھیں گے اس میں ٹیسلز لگے میں اور یہ جیس کا دامن ہے یہ دیکھیں اس کے دامن پر بھی جو ہے وہ بڑی اچھی فال آ رہی ہے اور بڑی زبردست ہی اس کے اوپر جو ہے وہ لیس لگی بھی ہے یہ ڈرس بہت ارجنٹ سٹیچ ہوا اتنا ارجنٹ ہوا کہ میں اس کو شوٹ نہیں کر سکی بس جسٹ اس کو جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھ کر جلدی سے میں نے اس کی جو ہے وہ شوٹ بنالی فٹا فٹ تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکو اگر اس قسم کا آپ کومینیشن بنانا چاہیں تو نائٹ فنکشنز میں ایسے کومینیشن بہت نائس لگتے ہیں اس کے بعد جو ڈرس شیئر کرنے لگی ہوں وہ آپ کے ساتھ وہ ہے جی منٹ کرین بہت اچھا بہت کول سا کلر ہے کیمرے میں بہت لائٹ آ رہا ہے لیکن یہ ہلکا سائز سے جو ہے وہ ڈارک ہے راؤن نیک سلٹ ہے اس کے اوپر بٹنز لگے رہے ہیں وائٹ کا کومینیشن کیا ہے وائٹ بٹنز ہیں پینل میں وائٹ لیس آ رہی ہے لیس کو جو ہے وہ جارجٹ کی شرٹ میں فکس کیا ہے نیچے اس کے جو ہے وہ انر سٹف سپرٹ ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی نا یہ دیکھیں اوپر جو شرٹ ہے وہ جارجٹ کیا ہے اور نیچے انر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہم نے ریشم کارٹن یوز کیا ہے آل راؤنڈ اس میں چھوٹ چھوٹی لیسز یوز کی ہیں دامن میں اس کے لوپس واری لیس یوز کی ہے تاکہ لوپس کا افیکٹ آ سکے سلیوز کچھ اس طرح سے بنے ہیں سینٹر میں اس میں پلز آ رہے ہیں اور سائیڈ میں پنٹیکس ہیں ساتھ کٹوک آ رہے ہیں سامنے اس میں لوپس آ رہے ہیں بڑا اچھا اور بڑا نائس سا لوک ہے اس کے سلیوز کا یہ دیکھیں سینٹر میں اس میں سارے کے سارے پلز آ رہے ہیں اور پلز کے نیچے جو ہے وہ انہر ہے آپ چاہیں تو ویڈاؤٹ انہر بھی بنا سکتے ہیں نیکس میں پاس جو ڈریس ہے یہ بھی لائنگ سا گرین کلر ہے بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت کلر ہے وائٹ کومبینیشن کے ساتھ ہے ساتھ میں گولڈن کا افیکٹ آ رہا ہے سو ہم نے کیا کیا ہے اس کی جو نیک لائن ہے اس کے اوپر پٹی آئی تھی جس کو اپلک کروایا اور اس کے اوپر رکھ کے اس میں جو ہے وہ سارے کے سارے کرسٹلز اٹیج کر دیا یہ کرسٹلز جو میں آپ کو قریب سے دکھاؤں گی تب آپ کو زیادہ نائس لک لگے گی اس کی فرنڈ بیک دامن میں جو بارڈرز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر کے لگایا ہے جوئنٹ لے اس کے ساتھ ایکسٹینڈ کیا ہے زری تلہ میں جو ہے وہ لیس یوز کی ہے جوئنٹ کے لیے فرنڈ بیک دامن میں چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ تلہ میں لیس یوز کیا اور ساتھ میں کرسٹلز جو ہے ان کو بعد میں ایکسٹینڈ کر کے لگایا ہے تاکہ تھوڑا مضبوط بھی ہو جو اور لک بھی نائس آئے گی یہ دیکھیں یہ اس کا دامن ہے اور دامن میں سارے گولڈن کلر کے کرسٹلز لگے ہیں یہ اس کے سائیڈ سریٹس ہیں سائیڈ سریٹس میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ لیس کولڈن ہے نیچے بیس کلر کے ساتھ ہی فیشن پٹی لگائی ہے یہ دیکھیں بیس کلر میں ہی فیشن پٹی لگائی ہے چمکو سی لک نہ آجائے چمکو سی لک ہوتی نا وہ اچھی نہیں لگتی ہے دریس جتنا ڈیسنٹ ہو اتنا ہی نائس لگتا ہے کیونکہ یہ کلر بھی بہت ڈیسنٹ ہے تو ہم اس میں اگر فیشن پٹی بھی گولڈن چاموار یا گولڈن زری اورگنزا کر لیتے تو یہ ڈریس بہت چمکیلہ سا ہو جاتا پھر وہ اتنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ جوائنٹ لیس بھی اس میں گولڈن یوز ہوئی ہے جو آل رون دوری ہے وہ بھی ہم نے یوز کی ہے گولڈن اور جو ہم نے اس کو بیٹس اور کرسٹلز لگائیں وہ بھی گولڈن لگائیں یہ دیکھیں یہ اس کے سلیز ہیں سلیز کے سامنے بھی زری تلہ والی لیس ہے جوائنٹ کے طور پہ اور سامنے اس میں جو ہے وہ گولڈن کلر کے کرسٹلز آ رہے ہیں ٹراؤزر آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کا بلکل سمپل ہے روسل سٹف ہے ٹراؤزر کا نارمل پانچہ ہے نہ بہت زیادہ لوز ہے اور نہ ہی بہت زیادہ فٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل جو ہے وہ نارمل سا پانچہ ہے اس کا ٹراؤزر کی جو بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین بیک لاسٹک ہے دھپٹہ بہت نائس ہے دھپٹے بھی ہم نے گوٹے کا ایفیکٹ دیا یہ دیکھیں فیشن بٹی کے ساتھ گوٹے کے فلاورز لگائے ہیں یہ دیکھیں آل راؤنڈ اگر آپ اسے تھوڑا اور فرمل کرنا چاہتے ہیں تو گوٹہ بالز بھی لگا سکتے ہیں بڑے سائز میں گوٹہ بالز اس کے پلوں میں لگا لیں تو وہ بہت نائس لگے گا لیکن گوٹہ فلاورز کے ساتھ بھی بہت الیگنٹ لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کے سارے گوٹہ فلاورز آ رہے ہیں انسائیڈ اس میں فیشن بٹی آ رہی ہے گرین کلر کی اور بڑا نائس سا جو ہے وہ اس کا لک کریٹ ہو ہے گوٹہ فلاورز کے ساتھ اب میں آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لک کے ڈریس آل آور لک میں دکھنے میں کیسا ہے وہاں ورہ آپ نے اس کی سکرین چھوٹس لے لینے ہے کسنا سے ہم نے اس کو جو ہے وہ بیڈ سے ٹیچ کی ہیں کیسے گوٹہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پکس کیا ہے یہ دیکھیں جی اس کی نیک لائن ہے دوبٹہ ہے دوبٹہ گوٹہ فلاورز لگے میں میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں ہم نے کرسٹلز کا سیکونس کیسے رکھا ہے یہ اس کے سلیوز ہیں یہ سلیوز میں سارے کرسٹلز آ رہے ہیں اور وہ دیکھیں اوپر زریت اللہ والی لیس آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی نیک لائن کی جو سٹرپ تھی نا یہ ڈریس کے ساتھ آئی تھی جو اس کی نیچے سرکل سرکل والی ہے اس کو اپلک کروایا ہے اور اس کے اوپر رکھ کے جو ہے نا یہ ٹھہرے میں آپ کو اس کی لائٹ مینیج کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کرسٹلز لگائے میں سارے اور دوبٹے میں چاروں طرف جو ہے وہ گوٹہ فلاور آ رہے ہیں آئی ہوپ جی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر زور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ